امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہاتھ کے مطابق وہ لوگ جو کچھ بھی کر سکتے تھے نا ان لوگوں نے کیا تو جہاں پہ ایسے نامنے ہاتھ اور منافق مسلمانوں کی وجہ سے ہم لوگوں کے سر جھکتے ہیں ہمیں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ آپ جیسے اچھے مسلمانوں کو دیکھ کے ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ تمام لوگوں کے ہم لوگ شکر گزار ہیں جڑا والا سانیہ کیا کیا انجام ہوگا اس سوال کا جواب ہم سب لوگ جانتے ہیں کتنے مسلمان کو گرفتار کیا گیا ان کو کیا سزا ملے گی تو بات تو انصاف کی ہے اور ہمارے ملک میں انصاف کی جو صورتحال ہے اس سے ہر خاص و عام اچھی طرح سے واقع ہے جہاں پہ انصاف ہوتا ہے نا وہاں پہ ایسے واقعات نہیں ہوتے اور اگر ہوں بھی تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے مسیحی برادری کو کیا انصاف ملے گا اسی سوال میں ہمارا جواب بھی موجود ہے کہ ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا اگر تو آپ کے ملک میں انصاف ہے تو پھر یہ سوال نہیں بنتا مسیحی برادری کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہوا جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم کیا ان تمام لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا بہت سارے لوگوں کو ابھی گرفتار کیا جائے گا لیکن جیل میں وہی رہے گا جس کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا جس کی جیب میں کچھ ہوگا نا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس سے پہلے جو بھی ایسے واقعات ہوئے ان واقعات کی کس نے پیروی کی ان واقعات پر دوبارہ کس نے بات کی کس نے دوبارہ سوال اٹھایا کس نے یہ جاننے کی کوشش کی کس سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ان مظلوم لوگوں کو انصاف ملا کتنے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایسے واقعات آنے والے وقتوں میں نہ ہوں چار دن کا شور شرابہ اور بس پہلے بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی یہی سب کچھ ہوگا کیا گیا ہے پہلی بات تو ان میں سے سب کو سزا نہیں ملے گی کچھ کو سزا ملے گی اور اگر کچھ کو سزا مل بھی گئی تو کچھ نہیں بدلے گا کیونکہ جس معاشرے میں فسادی نمازی اور قاتل غازی بنے نا وہاں پہ نظام کے بدلنے کی کیا بات کی جا سکتی ہے اور یہ جتنے بھی ملزمان گرفتار ہوئے ہیں نا یہ تو چھوٹی چھوٹی اور چند شاخیں ہیں در حقیقت یہ بڑا قداور درخت ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن اس کی جڑیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں اور اس درخت کو اس لیے بھی نہیں کٹا جاتا کیونکہ اس کی مجودگی سے بہت سارے لوگوں کا وجود ہے اگر یہ کٹا گیا تو ان کا وجود مٹ جائے گا یہ درخت ویسے تو بڑا خطرناک ہے لیکن اس درخت سے بڑے بڑوں کو بڑا فائدہ بھی ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی جرم ہو اور اس جرم کے بعد پولیس کا وہاں جانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پولیس کی مجودگی میں اگر جرم ہو رہا ہو پولیس کی مجودگی میں ظلم ہو رہا ہو اس بات کی سمجھ مجھے نہیں ہے اگر پولیس کی مجودگی میں ایسا ظلم اور جرم ہو تو پھر دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں یا تو پولیس مجرموں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا پولیس مجرموں کے سامنے بے بس ہے مجرم پولیس والوں سے زیادہ طاقتور ہے اور اگر ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی سچائی ہے تو یہ ہمارے اداروں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مجرم آپ لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے ویسے تو آپ لوگوں کو ہمارا محافظ کہا جاتا ہے اور اگر محافظ کی مجودگی میں ہم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کی تکلیف اور عذیت کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو برائے مہربانی اگر آپ لوگوں سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نے سنبھالی جا رہی اگر آپ لوگ ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہو رہے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں سے ازاد ہو جائیں اور ہم لوگوں کو بھی ازاد کر دیں کیونکہ اگر محافظ کی غیر مجودگی میں ہم لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا تو اس کو تو ہم کسی نہ کسی طریقے برداشت کر لیں گے لیکن محافظ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے اس کی مجودگی میں ہم لوگوں پر اگر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا تو اس کی تکلیف دگنی ہو جائے گی تو خدا کے لئے پاکستانی عوام پہلے بڑی تکلیفوں میں زندگی گزار رہی ہے اگر آپ لوگ ان کی تکلیفیں کم نہیں کر سکتے تو ان کی تکلیفوں میں مزید اضافہ بھی نہ کریں اگر آپ لوگوں سے اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جارہی ہیں تو اپنے گھروں کو جائیں کم از کم ہمیں اس بات کا تو یقین ہوگا نا کہ اب ہمارے سروں پر کوئی محافظ نہیں ہے اب ہمیں بچانے کے لئے کوئی محافظ نہیں آئے گا اس جوٹی امید سے تو ہم لوگوں کو ازاد کر دیں ادارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام ملزمان کو کیفرے کے ادار تک پہنچایا جائے گا بڑی اچھی بات ہے اگر تو اس پہ عمل ہو لیکن ان ملزمان کو جرم کرنے سے جن کو روکنا چاہیے تھا جن کو آپ لوگ ہمارا محافظ کہتے ہیں جو پولیس والے وہاں پہ موجود تماشی بن کے چپ کر کے ہاتھ بان کے یہ سارا ظلم دیکھ رہے تھے ان کے اس عمل کو آپ کیا نام دیں گے کیا وہ اس جرم میں برابر کے شریک نہیں کیونکہ میں نے تو سنیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والے ظلم کو خاموشی سے دیکھنے والے ظلم کو نہ روکنے والے بھی ظالم کے ساتھ برابر کا شریک ہوتے ہیں تو اگر تو اس میں صداقت ہے تو پھر آپ کے پولیس والے بھی ان ظالمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں تو اگر پھر انصاف کرنا ہے تو پورا کیجئے باقی یہ جتنے بھی عہد داران جڑا والا میں جا کے ان مظلوم لوگوں کی مظلومیت کے ساتھ ویڈیوز اور تصویریں بنا رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب یاد ہے آپ لوگوں کا یہ نظام اس کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کو ہم پہچان چکے ہیں بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ مسیحی برادری کا جو بھی نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے گا آپ لوگ ان کی عبادتگاہوں کو دوبارہ تعمیر کر دیں گے ان کے گھروں کو دوبارہ بنا دیں گے ان کے گھروں کا سمان دوبارہ خرید دیں گے بیٹیوں کا جہیز بھی دوبارہ بنا دیں گے لیکن ان مسیحی برادری جن کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوا ہے ایک لمحے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور جوان بیٹیوں کو لے کے سنسان جگہ پہ وہ جو رات ان لوگوں نے گزاری ہے اس ایک رات کی عذیت اور تکلیف کا ازالہ کر سکتے ہیں ان لوگوں نے اپنے گھروں سے سنسان جگہ پہ جانے تک کا جو سفر کیا ہے اس خوف و حراس کے عالم میں اس تکلیف اور بے بسی کے عالم میں وہ اس کیے گئے سفر کی عذیت کا ازالہ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مصوم بے زبان اور بے گناہ پرندے جو آگ کی تپش اور دھوئے کی گھٹن سے تڑپ تڑپ کے مر گئے ان پرندوں کی چیہو پکار اور ان کی تڑپ کا ازالہ کر سکتے ہیں ان مسیحی لوگوں کے جذبات کا جو قتل کیا گیا ہے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں آپ کیا ازالہ کروگے یہ ساری ڈرامے بازی ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ اس قابل ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور جن نقصانات کو آپ لوگ پورا کرنے کی بات اور دعویٰ کر رہے ہیں اور خود کو بڑا تیسمار خان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تمام احدے داران سے مخاطب ہوں جو بھی پاکستانی ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کے دل میں واقعی درد دل ہے میں کسی بھی پاکستانی سے مخاطب نہیں ہوں میں احدے داران سے مخاطب ہوں اور پاکستانی اور احدے داران یہ دو الگ لوگ ہیں کیونکہ میں پاکستانی اس کو سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے پاکستان ہی سب کچھ ہے جو پاکستان میں رہتا ہے جو پاکستان میں رہے گا اور یہ احدے داران تو بس اپنی نوکریوں کی مدت پورا کر رہے ہیں ان کی نوکریوں کی مدت پوری ہوتے یہ لوگ اپنے اصلی گھروں میں اور اپنے اصلی ملکوں میں چلے جائیں گے یہ اس ملک میں نہیں رہیں گے یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے اور اگر میری بات جھوٹ ہے تو آپ لوگ اپنی تاریخ کو دیکھ لیں جو بھی عہدہ داران ہے جو اپنی نوکریوں کی مدت جن کی پوری ہو چکی ہے کتنے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو اس لیے میں تمام عہدہ داران سے محاطب ہوں یہ جو بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں نا نقصان پورا کریں گے حکومت ان کی تکلیف کو کم کرے گی حکومت ان پر خرچہ کرے گی حکومت کرے گی کہاں سے کرزہ لے کے تو آپ لوگ اپنا ملک چلا رہے ہیں اور اس کرز کو ادا ہم لوگ کرتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس گاڑی میں بیٹھ کے جڑا والا میں گئے ہیں نا وہ گاڑی بھی ہمارے پیسوں سے لی گئی ہے اس گاڑی میں جو پیٹرول آپ لوگ جلا گئے گئے ہیں نا وہ پیٹرول بھی ہمارے پیسوں کا ہے جس پروٹوکول کی زیرے نگرانی میں آپ لوگ وہاں پہ گئے ہیں نا اس پروٹوکول کا خرچہ بھی ہمارے سروں پہ ہے آپ بات کرتے ہیں آپ خرچہ کریں گے آپ نقصان پورا کریں گے یہ ہمارا پیسہ ہے کوئی بھی اپنے اببو کی جیب سے نہیں لگاتا ہمارا پیسہ ہم لوگوں پہ لگایا جاتا ہے میں تمام مسیحی لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ احسان نہیں کر رہے یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے جو ہم لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ لوگ تو آپ پہ ایک دفعہ پیسہ خرچ کریں گے نا خدا کی قسم آپ کی نسلیں اس پیسے کی ادائیگی کرتی رہیں گے یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے ہم لوگوں سے ادائیگی کی جاتی ہے یا زبردستی بسولی کی جاتی ہے لیکن دیتے ہم لوگ ہی ہیں یہ سارا پیسہ ہمارا ہے کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا کسی کے باپ کا یہ پیسہ نہیں ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ لوگ آپ کو انصاف دے رہے ہیں خدا کی قسم اس انصاف میں بڑی نائنصافی ہے اللہ آپ کی تکلیفوں کو کم کرے اللہ میرے ملک کو ہمیشہ آپ حفظ و مان میں رکھے ملچہ نقس ویڈیو میں اللہ نگے بعد